اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالی عنہم کے بارے میں متعدد احادیث ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین ہیں کہ ان کی محبت کو سرکار نے اپنی محبت قرار دیا ہے اور اس میں خصوصی طور پر اہبو اہلِ بیتی لہبی کہ میرے اہلِ بیت سے میری وجہ سے پیار کرو کہیں یہ ہے اہبو اہلِ بیتی بہبی کہیں یہ اہبو اہلِ بیتی لہبی اور پھر یہ فَمَنْ اَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ اَحَبَّهُمْ اللہمَا اِنِّ اُحِبُّهُمَا فَأَحِبَّهُمَا حسنین کریمین کے لیے فرمایا اس طرح رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی محبت کو اپنی محبت قرار دیا اور اپنی وجہ سے کہ ان سے پیار کرو مگر میری وجہ سے تو اس بنیاد پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو محبت اہلِ بیت رضی اللہ تعالی عنہم ہے اپنی ذات کو اس محبت کا سبب بنایا کہ ان سے تم نے میری وجہ سے پیار کرنا ہے مجھے ماننا ہے تو میری وجہ سے تم نے انہیں ماننا ہے اور ساتھ ہی صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کے لحاظ سے بھی بہت سی احادیث ہیں بالخصوص یہ جامع ترمزی سے ایک حدیث جو ہے وہ پیش کر رہا ہوں جلد نمبر چار سے جس میں باب ہے فی من سبہ اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم حدیث نمبر ہے تین آزار آٹھ سو باسٹھ اس میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اللہ اللہ فی اصحابی میرے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہنا اور ساتھ فرمایا لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَدًا بَادِ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنا لینا یعنی جب بھی یہ تذکرہ ہوا مستقبل کا اور کچھ لوگوں کی زبان درازیوں کا تو سرکار چونکہ آخری نبی ہیں اور یہ بھی خطبات ختم نبوت سے ہے کہ جن شخصیات کے بارے میں کچھ کمینوں کی طرف سے گالیاں آنی تھی تو ان کے لحاظ سے سرکار نے اسی لفظ سے پھر روکا بھی ہے اور فرمایا کہ انہیں نشانہ نہ بنانا کہ کچھ لوگ انہیں در والا قرار دے کے اور معمولی قرار دے کے سمجھیں گے کہ اگر یہاں کچھ کر بھی لیں کہہ بھی لیں تو کوئی بات نہیں تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے زیادہ پھر یہاں یہ احتمام بھی کیا فرما لَا تَتَّخِذُوهُمْ غَرَدًا بَادِ انہیں میرے بعد نشانہ نہ بنانا کیوں فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّ أَحَبَّهُمْ کہ جس نے ان سے اب پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے کا ذکر اصحابی جس نے ان سے محبت کی اس نے میری وجہ سے ان سے محبت کی وَمَنْ أَبْغَدَهُمْ فَبِبُغْدِ أَبْغَدَهُمْ جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میری وجہ سے بغض رکھا یعنی ان کا بغض میرا بغض ہے ان کی محبت میری محبت ہے تو ذاتِ رسول درمیان میں وحدت کا مقام ہے کہ فرما اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے اہلِ بیتِ اطحار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بغض میرا بغض ہے اور صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت میری محبت ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا بغض میرا بغض ہے یہ دونوں طرف برابر فرما کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تلازم کی بنیاد رکھی کہ ان دونوں محبتوں کو یکجا کر دیا اور یکجا کر کے اس محبت کو دونوں محبتوں کو ایک بنا کر ہر مومن کے لیے لازم کر دیا کہ جب تم ایمان پہ ہو تو پھر مجھ سے تو ضرور پیار کرو گے جب مجھ سے کرو گے تو پھر میرے آلو اصحاب سے بھی کرو گے جب تم ایمان پر ہو تو میرا تو بغض نہیں رکھو گے تو جب میرا بغض نہیں رکھو گے تو پھر میرے آلو اصحاب رضی اللہ عنہ کا بغض بھی نہیں رکھو گے تو اس طرح رسول اکرم نور مجسم شفی معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ محبت جو ہے اس کی بنیاد رکھی اور سرکار کی ذات یہ سبب ہے دونوں محبتوں کا اور جب سبب ایک ہو تو مسبب بھی ایک ہوتا ہے اس بنیاد پر سبب ذات رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم تو پھر مسبب جو ہے وہ بھی متحد ہے اب ذات رسول میں تو انتشار اختلاف نہیں ذات رسول ایک ہے تو پھر ذات رسول جن محبتوں کا سبب ہے وہ محبتیں اگر تعدد رکھتی ہیں کہ دو ہیں مگر پائے جانے کے لحاظ سے ایک ہی ہے کہ وہ ایک جگہ پائی جاتی ہیں اور ہمیشہ اکٹھی پائی جاتی ہیں اور جب بھی سچی ہوں گی تو اکٹھی ہی ہوں گی اگر اکٹھی نہیں تو پھر وہ اس جہت سے آئی نہیں جو سرکار نے سبب بیان کیا ہے پھر وہ محبت جھوٹی ہوگی جو ایک طرف کی ہو خواہ کسی ایک طرف کی ہو سچی تب ہوں گی یہ محبتیں جب ان میں تلازم پایا جائے گا اور تلازم جو ہے یہ سنیت کی بنیاد ہے کہ جو رسول اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فرامین میں رکھی ہے اور اس میں ساتھ یہ بھی فرمایا جس طرح کہ اہلِ بیتِ اتحار رضی اللہ تعالیٰ عنہم کے بارے میں فرمایا کہ جس نے انہیں عذیت دی اس نے مجھے عذیت دی تو ایسے ہی یہاں بھی فرمایا وَمَنْ عَزَاهُمْ فَقَدْ عَزَانِي جس نے ان کو عذیت دی صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم ان کو اس نے مجھے عذیت دی اور جس نے مجھے عذیت دی اس نے پھر اللہ کو عذیت دینے کی کوشش کی اور جس نے اللہ کو عذیت دی یو شیکو این یا خوزہو قریب ہے اللہ اس کو پکڑ لے گا یعنی وہ گریفت کسی طرح کی بھی ہو بہرحال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جانبین میں یہ الفاظ آپ نے استعمال فرمائے ہیں اور اس تلازم کو بیان کیا ہے موسیقی